اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِشَا آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے سورة القدر کی تین آیتیں تلاوت کی ہیں آج ہم اس کا ترجمہ بھی سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی تو میرے دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شب قدر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے تو میں نے کہا کہ میں تمام فالور سے تبارہ پھر یہ اس کے بارے میں اس کی شان اس کی فضیلت اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کیا فرمایا ہے تو ہم اس کے بارے میں آج بات کر سکیں کیونکہ آج کی جو رات ہے آج چھبیس ماہ روزہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی تو یہ ستائیسویں ہوگی کہ جس میں شب قدر کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان کی تقریبا جو نائنٹی فائی پرسٹ مساجد ہیں مدارس ہیں ان کے اندر آج قرآن پاک ختم ہوگا بہت سی کم مساجد ہیں جس کے اندر پہلے ختم ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو دہات میں یا شہروں میں جہاں پر بھی تو یہ ستائیس کو ختم ہوتا ہے تو آج کی رات کی بہت شان ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن کو ختم کرو اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے دیکھیں قرآن کو ایک مہینے کے اندر ایک حافظ قرآن کتنی محنت کر کے یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک کرامت ہے کہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے تو دیکھیں لیلت القدر کا ذکر قرآن پاک میں دو جگہ پہ آیا ہے ایک تو سورة القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَارُ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے تو آج کا ہمارا یہ ٹوپک ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے یہ رات اگر ایک بندہ ایک ہزار مہینے مطلب کے تیراسی سال سے بھی زیادہ ایٹی تھری سال سے زیادہ اگر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے وہ ایک سائیڈ پہ اور اگر بندہ کوئی بھی بندہ اس رات اس ایک رات عبادت کرتا ہے تو یہ جو تیراسی سال ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے اس کی شان اس سے بھی زیادہ ہے کیا شان ہے میرے دوستو اس رات میں جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت ایک گھنٹہ صرف زیادہ نہیں ایک گھنٹہ کرتا ہے تو اس کو نوے سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اسی طرح اگر آپ ایک سیکنڈ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں جیسا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ استغفر اللہ اس طرح کا کچھ بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں ایک سیکنڈ تو آپ کو بائیس گھنٹوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے یہ شان ہے لیلت القدر کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ یہ وہ رات ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ برکت والی رات ہے میرے دوستو ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو اس رات میں بھی نہیں جاگتے یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا تو وہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم رہا اور وہ بدنصیب ہے تو میرے دوستو ہمیں بدنصیب نہیں بننا ہمیں بانصیب بننا ہے ہمیں اللہ رب العزت کی برکت کو بھی پانا ہے ہمیں اس رمضان کی برکت کو بھی پانا ہے اور یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو پچھلی امتوں کے پاس نہیں تھا یہ اس امت کے پاس اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک مہینہ روزے رکھنے کا کہا اور پھر اللہ رب فرماتا ہے کہ تمام جو ہم اس دنیا میں جتنے عامال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس بندے نے نماز پڑی ہے یا نہیں پڑی آپ لکھ لو جیسا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کروامن کاتبین فرشتوں کا نام ہے تو ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں ہم دروت پڑھتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں ہم استغفر اللہ کہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں جو اس روزے کی فضیلت کو اس روزے کے ثواب کو لکھ سکے اس کا بدلہ میں خود ہوں اور میں اپنی عظمت کے حساب سے روزہ دار کو اس کا بدلہ دوں گا جزا دوں گا تو میرے دوستو آج کی رات ہے ہمارے پاس ستائیسویں رات اور اس سے آگے ایک انتیس کی رات آئے گی ٹھیک ہے آج کے جو چانسیز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے آج کوئی بھی بندہ نہ سوئے اب ہم چلیں جی ہم اٹھ گئے اب ہم عبادت کونسی کریں تو اس لیے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ویڈیو کو مختصر کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کونسی عبادت کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے مغرب کے بعد عوابین کے چھے نفل پڑھنے ہیں کیونکہ اگر ہم رمضان سے ہٹ کے بھی یہ پڑھتے ہیں تو اس کی اس کا جو عجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تو رمضان المبارک میں تو اگر بندہ کوئی نفل نماز پڑھے تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ جو شبے قدر ہوگی تو اس کا مقام کہاں پہ پہ پہنچے گا اور دوسرا یہ کہ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور سورت الملک کی تلاوت بھی کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کر لیا اور اس کے علاوہ آپ قرآن پاک بھی پڑھیں اور آگے آ جائیں اب اب ہمارا رات کا آخری پہل شروع ہو گیا اب آپ نے یہ ایک خاص کام آپ کو بتانے لگا ہوں پہلے یہ کہ آپ نے صلاة تصویح پڑھنی ہے اس کا میں نے طریقہ بلکہ میں نے پریکٹیکل وہ نماز پڑھ کے اپنی ویڈیو کل جو میں نے بلکہ آج صبح جو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر بتا دیا ہے آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا طریقہ اس کے اندر کیا پڑھنا ہے تو یہ نماز آپ نے اس رات میں ضرور پڑھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ گناہوں کو بخشوانے کا بہت خاص عمل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تحجد کی نماز ضرور پڑھنی ہے اس کی بارہ پڑھیں آٹھ پڑھیں چھ پڑھیں چار پڑھیں دو پڑھیں لیکن آپ نے پڑھنی ضرور ہے اب تحجد پڑھ لی اس کے بعد آپ نے کافی زیادہ ٹائم بچانا ہے کہ اس میں آپ نے اللہ رب العزت خوب دعائیں کرنی ہے اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ میرے دل میں اپنے لئے محبت دار میں تجھ سے محبت کروں میں تجھ سے اتنی محبت کروں کہ میرا دل بھی کرے نا گناہ کرنے کو تو میں گناہ نہ کروں تو میرے دوستو ہم نے خوب دعائیں کرنی ہے اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کریں اور ایک خاص دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اور آیت قریمہ اس کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر یونس ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا تو اتنی تاثیر ہے ان کلمات کی آپ کو اللہ سے کوئی کام ہے آپ کہیں پھنس چکے ہیں تو آپ یہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں اور پھر حسبون اللہ و نعم الوکیل جب ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے کیا کہا حسبون اللہ و نعم الوکیل میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آپ نے یہ دعائیں اللہ رب العزت کے سامنے کرنی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم